چڑیا نے بتایا لوگ پر آئے دکھ میں ہستے کیوں ہیں اور اپنے دکھ میں روتے کیوں ہیں بکری اور بھیڑیا کی کھانی جے سری کشنا مطرو سواغت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل درپڑ گیان گنگا میں مطرو آج اس ویڈیو میں جو ہم کہانی لے کر کے آئے ہیں یہ کہانی بہت ہی سچا پرت اور گیان بردک ہے جو آپ کے لئے بہت مہت پرنڈ ہوتی ہے دوستو یہ کہانی ایک بکری اور بھیڑیا کی ہے جس میں ایک چڑیا نے بتایا ہے کہ اس دنیا کے لوگ پر آئے دکھ میں ہستے کیوں ہیں اور اپنے دکھ میں روتے کیوں ہیں اس کا کیا قرآن ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا دوستو کہ اس دنیا میں اگر کسی انسان پر مصیبت یا دکھ آتا ہے تو بے اپنے دکھ میں اس مصیبت میں پریسان ہوتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں لیکن دوسرے دیکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں اس کی مصیبت اور دکھ کو دیکھ کر کے پیچھے ہستے ہیں اور اپنے اوپر یدی مصیبت کا پہاڑ آتا ہے تو روتے ہیں ایسے بچار ایسی دھرنائیں انسان کے اندر کیوں بنی ہیں ایسی نکاراتمک سوچ منوس کے اندر کیوں ہیں سکاراتمک بچار ارثاز سوچ منوس کے اندر کیوں نہیں ہے اس کا کیا کرنا ہے تو آئیے مطروں جانتے ہیں اس کہانے کے ماندھم سے ایک کہانے ہی بہت ہی موٹی ویشنل ہونے والی ہے اس لیے آپ سے نویدن ہے ہماری کہانے کا ایک ایک سبد دھیان سے سنیں اور یدی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان درسک بن کر کے آئے ہیں تو آپ سے انرود ہے سرپرتم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور گھنٹی والا بٹن بھی عوض سے دوا دینا کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت مہت رکھتا ہے تو چڑیے مطروں بنا بلمب کیے ہوئے اب شروع کرتے ہیں یہ گیان وردک کہنا پریے بندھو ایک سمیں کی بات ہے ایک راجہ سکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا سکار کھیلتے کھیلتے میں راجہ بھوک پیاس سے تھک چکا تھا اس نے ایک سندر سا برچ دیکھا جو بھئی برچ برگت کا تھا اس کی سندر سی چھایا کو دیکھ کر کے بھئی راجہ اس برچ کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا پھر راجہ آرام کرنے لگا اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر اس برگت کی ڈالی پر ایک سندر سی چڑیہ بیٹھی ہوئی ہے چڑیہ اس راجہ کی اور گھور گھور کر کے دیکھ رہی تھی راجہ نے جب چڑیہ کو اپنے کو دیکھتے ہوئے دیکھا تو راجہ پوچھنے لگا ہے چڑیہ تو ہمارے لیے بہت دیر سے گھور گھور کر کے دیکھ رہی ہے اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہے کیا پہچار کرنا چاہتی ہے کیا میں تجھے اچھا نہیں لگتا یا کوئی اور بات ہے دوستو تب چڑیہ نے کہا ہے راجہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تم دیکھنے میں سندر ہو اور تمہارے چہروں کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا پرتیت ہوتا ہے کی تمہیں ایک سخت وادی راجہ بھوک پیاس سے بیاکل ہو کر کے اس برچ کے نیچے پڑے ہو چلو میں تمہارے لیے پہلے پانی پلاتی ہوں اس کے بعد میں تمہارے بارے میں پوچھتی ہوں مطلو اتنا کہے کر کے بے چڑیہ ایک دونا کو لے کر کے تھوڑی دور پر ایک تالاب تھا اس طرف کی اور چلی گئی اور اسی دونا میں جل بھر کے راجہ کے پاس آئی اور راجہ کو جل پلایا پھر راجہ کی پیاس تھوڑی سانت ہوئی پھر راجہ اور چڑیہ کا بارتہ لاپ ہونے لگا چڑیہ نے بہت ساری گیان بھری باتیں راجہ کو بتائیں راجہ چڑیہ کی پرتیک باتوں کو بڑے جگیا سو سے سنتا رہا دھیان سے سنتا رہا پھر راجہ کہنے لگا ہے چڑیہ رانی تم بہت بددیمان ہو تمہارے اندر بہت گیان ہے تمہاری بددیمانی اور گیان کو دیکھ کر ہمیں بہت پرسنتہ ہوتی ہے خوصی ہوتی ہے اب میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کیا پوچھ سکتا ہوں چڑیہ کہنے لگی ہے راجہ نرمے ہو کر پوچھئے آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں مطر تب میں راجہ جو تھا پوچھنے لگا ہے چڑیہ رانی اس سنسار میں انسان دکھی کیوں رہتا ہے اس کا کیا کارنہ ہے سجنو تب میں چڑیہ کہنے لگی راجہ میں تمہارے لیے ایک کہانی سناتی ہوں اسی کہانی سے تم سمجھ جاؤ گے کہ منس دکھی کیوں رہتا ہے اب تم دھیان سے سنو مطر تب میں چڑیہ بولی ہے راجہ ایک سمیں کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک بکری چرواہ رہتا تھا جس میں کچھ بکری تھی اور کچھ بھیڑے تھی انہی بھیڑ بکریوں کو بیچراتا تھا اور انہی سے اپنے جیوکہ چلاتا تھا ایک دن کیا ہوا بھئے جنگل میں اپنی بکری اور بھیڑوں کو چرانے کے لیے گیا اسی جنگل میں ایک بھیڑیا تھا اس نے دیکھا ایک بکری اور بھیڑ بہت موٹی تاجی ہے سوچنے لگا ان کے اندر بہت سارا گوست ہے لیکن یہ کھائیں گے کیسے اس نے بیچار کیا اگر اس طریقہ سے کھانے کے لیے جائیں گے تو ان کا مالک یہ بکری کا چربہ ہم کو مار ڈالے گا بیترو پھر اس بھیڑیا نے اپنا روح بدل لیا بھیڑ کا روح بنا لیا اور اسی چربہ کی بکری بھیڑوں میں جا کر کے مل گیا چرنے لگا اور جاتے جاتے ایک بکری کو اس نے کھا لیا اور انہی کے ساتھ بھیڑیا رہنے لگا ادھر جب سام ہوتی ہے اس کے مالک نے جب اپنی بکری اور بھیڑوں کو گنا ارتات گنتی کی تو بھے پوری ہوئی ہوئی پھر ان کو لے کر کے بھے گھر چلا آیا اگلا دن ہوا روح کی طرح بھے بکری چلانے والا اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر جنگل میں پہنچ گیا دوسرے دن اس نے ایک اور بھیڑ کھا لی سام کو جب گنا تو ایک بھیڑ کم تھی اس نے اپنی باں کی بھیڑ بکریوں سے پوچھا کہ ایک بھیڑ کہاں گئی ہے تو کسی نے نہیں بتایا کہ بھے کہاں گئی ہے اور بھے اس بھیڑیا نے کھا لی ہے اس طریقہ سے تیسرا دن ہوا دوستو اس نے ایک بکری اور کھا لی سام کے سمیں پھر اس نے پوچھا آج ایک بکری اور کم ہو گئی آپ لوگ بتاتے کہ وہ نہیں ہو کیوے بکری کہاں گئی ہے مطرو اس دن بھی کسی نے نہیں بتایا کہ بکری اس بھیڑیا نے کھا لی ہے کیونکہ بھیڑیا نے ان بھیڑ بکریوں کو اتنا بھیویت کر رکھا تھا اگر تم نے میرے بارے میں بتایا تو میں تم کو جیبت نہیں چھوڑوں گا اس لیے نہیں بتایا اگلا دن ہوا تو اس بھیڑیا نے ایک بھیڑ اور کھا لی بکری چربا کے پوچھنے پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کیے بکری بھیڑ کون کھاتا ہے ارثات جاتی کہاں ہیں اسی طریقہ سے دیرے دیرے اس بھیڑیا نے ساری بھیڑ بکریوں کو کھا لیا کیونکہ بکری اور اس کا چھوٹا سا بچہ سیس رہ گیا تھا اگلے دن اس کی ہی باری تھی بھیڑیا سوچ رہا تھا اگلے دن ان دونوں کو کھا کر کے یہاں سے نکل لیں گے پھر اگلے دن ہوتا ہے بھے چربا جو دو بکری اور ایک بھیڑ سیس رہ گئی تھی جس کو بھیڑ سمجھتا تھا بھے بھیڑیا تھا ان کو چرانے کے لیے جنگل کی اور نکل گیا ادھر جب ان دونوں کے کھانے کی باری آئی تب بھیبیت ہو کر کے بھے بکری چلانے لگی بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ یہ بھیڑیا ہم کو کھا لے گا اس طرح کی آواز اپنے مالک کے لیے اس نے لگائی تو بھے چربا بھاگ کر کے اپنی بکری کے پاس میں پہنچا اور کہا کیا بات ہے کیوں چلا رہی ہو تب بھے بکری کہنے لگی ہمیں بچاؤ لو یہ بھیڑیا کھا لے گا بھے چربا کہنے لگا یہاں تو کوئی بھیڑیا نہیں ہے تم کہہے کو چلا رہی ہو نربے ہو کر کے گھاس چرو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا کہنے کے بعد مطرو بھے چربا جب چلنے لگا تب بھے بکری بھاگ کر کے پیچھے سے کہنے لگی جرہ ٹھیرو جسے آپ یہ بھیڑ سمجھ رہے ہو یہ بھیڑ نہیں ہے یہ بھیڑیا ہے جس نے ہماری ساری اتنی بہنوں کو بھیڑوں کو کھا لیا ہے اس لیے اسے مارو اور ہماری رچہ کرو مطرو ادھر بکری کی بات سن کر بھیڑیا نے سمجھا اب جتنا جلدی ہو سکے اس کو کھالو اور یہاں سے نکل لو نہیں تو اس کا مالک بکری اور اس کے بچے کو کھانے کے لیے جیسے ہی بھیڑیا ان پر جھبٹا بیسے ہی اس چربا نے اپنی لاٹی سے اس بھیڑیا کو مار دیا اور اس بکری کی رچہ کر لیا ارتھات اسے اور اس کے بچے کو بچا دیا پھر گصہ میں آ کر کے اس چربا نے اس بکری سے پوچھا تم نے آج تک ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ بھیڑیا ہماری بکریوں کو اور بھیڑوں کو کھاتا رہا میں تم سے پوچھتا ہوں تم نے آج تک نہیں بتایا میں تم سے پوچھتا رہا لیکن تم نے آج تک نہیں بتایا اگر پہلے ہی بتا دیتی تو تم ہی اپنے بچے کے ساتھ کیوں اکیلی رہ جاتی اور ہم کو بھی اتنی ہانی کیوں ہوتی آج تم نے بتایا ہے اس کا کارن کیا ہے دوستو تب بکری کہنے لگے مجھے ان سے اور ان کے بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا میں نہیں چاہتی تھی اپنی سیس بہنوں کو مجھے کوئی مطلب نہیں تھا مجھے تو کیبل اپنے اس بچے سے اس ویم سے مطلب تھا اور دوسری بات اس بھیڑیا نے ہم سب کو اتنا بھیبیت کر دیا تھا کہ اگر اس بھیڑیے کے بارے میں جو تم کو بتائے گا اس کو میں بہت جلدی کھا لوں گا اسی جر کی وجہ سے میں نے تمہیں نہیں بتایا اس کا کارنہ یہ ہے مطلب تب بے چربا کہنے لگا تم نے بہت بڑا پراد کیا ہے ہے بکری تُو نے پاپ کیا ہے تُو سوارتھی ہے تیری سہلیوں پر اتنی بھیانک مصیبت دکھ آتے رہے تُو آرام سے سہن کرتی رہی ہستی رہی اور آج تک اس دسمن کے بارے میں تُو نے نہیں بتایا اور آج تیرے اوپر جب مصیبت آئی تیرے مرنے کی نوبت آئی تو تُو نے ہم کو بہت جلی بتا دیا اپنے پرانوں کی بھیق مانگنے لگی تُو گندار ہے تُو سوارتھی ہے اس لیے تُو جیبن میں کبھی سکھی نہیں رہے گی اور تجھے بھی ایک دن مرنا ہے اب تُو اپنے اپراد اپنے پاپ کی پچھا تاپ کی اگنی میں جلتی رہے گی اور ہم بھی تجھے اپنے پاس اب نہیں رکھیں گے تجھے کسائی کے حوالے کر دیں گے جو تیرے کرموں کی سجا بھے تجھے بہت جلدی دے دے گا مطر اتنا کہنے کے بعد اس چربائے نے اس بکری اور بچے کو کسائی کے حوالے کر دیا ارثات میچ دیا اور گھر پر چلا آیا پھر اس کسائی نے ایک دن اس کا بھی خاتمہ کر دیا تو مطر بے چڑیا کہنے لگی ہے راجن اس کہانے سے ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے یہ صد ہوتا ہے اور تمہارے پرسن کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں منس دوسرے کے دکھ کو دیکھ کر کے دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہستا ہے کبھی ان کی مدد نہیں کرتا اور جب اپنے اوپر دکھاتا ہے مصیبت آتی ہے تب بے خوب روتا ہے سوستا ہے کہ ہماری کوئی مدد کر دے لیکن ہے راجن اس سمیں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے اور ہوتا بھی کیسے جب تم نے کسی کی مدد نہیں کی تو تمہاری مدد کرنے کے لئے کون آئے گا پھر بے راجن بھگوان سے سکایت کرتا ہے رکشت کرتا ہے بنتی کرتا ہے کہ اے پربو ہماری مدد کرو اب اس دنیا میں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے ہماری رچہ کرو ہماری مصیبت یا دکھ کو دور کرو تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے لیکن اس سمیں پرماتمہ بھی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا کیونکہ اس نے تو کسی کی مدد کی ہی نہیں بھگوان سے دوسروں کے دکھ میں مصیبتوں میں ہسا ہے اس کی مجاپ اڑائی ہے تو تیری مدد کون کرے گا پھر بے بہت روتا ہے اور جیور بھر دکھی رہتا ہے چڑیا کہنے لگی یہی کارن ہے کہ اس سنسار میں منصر دکھی رہتا ہے کیونکہ بھگوان سے دکھی نہیں ہے پرائے سکھ سے بہت دکھی ہے پرائے دکھ اور پرائے مصیبت میں بے ہستا ہے اور اپنی مصیبت جب آتی ہے تو روتا ہے یہی اس کے جیون میں سب سے بڑا دکھ کا کان ہوتا ہے اب تو راجن سمجھی گئے ہوگے کی منصر دکھی کیوں رہتا ہے مطروں اس چڑیا کی یہ گیان بھری باتیں سن کر کے گیان بھری کہانی کو سن کر کے بے راجہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور چڑیا کو پردام کرتا ہے پھر اپنے گھر چلا آتا ہے تو مطروں کیسی لگی ہماری یہ کہانی یہ بکری اور بھیڑیا کی کہانی یدی آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو کمیٹ بوکس میں ہمیں جرور بتانا اور ہو سکے مطروں تھوڑا ساتھ اپنے مطروں کے لیے بھی اس ویڈیو کو سیئر کر دینا اب چھما چاہتے ہیں خوش رہیے آواد رہیے دوسروں کو بھی خوش رکھیے ہمیسا مسکراتے رہیے اور گریبوں کی مدد کرتے رہیے یہی آپ سے ہمیں امید ہے اب پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور گیان چرچہ کے ساتھ میں تب تک کے لیے سبسکرائبر بندووں دیبم درسک بھائیوں کے لیے رادے کشنا اوگ نمس سبائے